جمہ کشمیر یتیم فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو یتیم بچوں کی فلاوہ بہبودی اور ان کی پرورش کرتا ہے ہم اس وقت موجود ہیں بات الحلال میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہاں پر یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اور جمہ کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کو ان بچوں کی پرورش کرنے میں کن کن چلینز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں بیت الحلال سانن دلن شہجار چھوی بیت الحلال اعوذ باللہ من السمیر علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں جینکی یتیم فاؤنڈیشن کی وساطت سے جو یتیم کھانا یہاں سل رہا ہے اسی کا نگران ہو اس کی تاثیر مارش دو ہزار کو ککجباغ سرنگر میں سے اس کی شروعات ایک یتیم کھانے سے ہوئی ہے جس کا نام بیت الحلال ہے کلی طور پر ہمارے پاس اس وقت چار یتیم کھانے کام کر رہے ہیں بیت الحلال سلنگر، بیت الحلال چبلگام، بیت الحلال سوپور اور بیت الحلال خدری کشتوار ان سب کی نگرانی ایک تنظیم موسمی جینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن کیونکہ ایک سائٹی ہے وہ امیدار ہے انہی کے وساطت سے ہوتی ہے بیت الحلال سلنگر میں اس وقت زیر تعلیم پچاس زیر کفالت پچاس بچے ہیں جو مختلف علاقوں سے ہیں ان کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے رہنسن کے لیے اور باقی ضروریات کے لیے پوری ذمہ داری جینڈ کی یتیم فاؤنڈیشن نے اپنے سر لے دی ہے اس میں سب سے زیادہ بڑا حصہ ان ڈونر اور صاحبی سربت لوگوں کا ہے جن کی امداد سے یہ ادارے کام کر رہے ہیں ان کے بغیر ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم میڈل مین کی حسیت سے کام کریں گے دینے والی بھی لوگ ہیں اور خرج بھی لوگوں پر ہی ہوتا ہے یہ ایک گہر سرکاری گہر سیاسی ادارہ ہے اس کا ایک اپنا دستور اور ایک اپنا آئین ہے جو جمہوری طریقے سے کام کر رہی ہے ان چوبیس سالوں میں جہاں انہوں نے تربیت تعلیم کا ذمہ لیا جو مختلف شعبوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں یہاں سے فاریب التحصیر ڈاکٹر بھی ہے انجنر بھی ہے اور محکم تعلیم میں بھی اس وقت کام کر رہے ہیں کے ایس میں بھی کئی بچوں نے کراس کیا ہے یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب باہمی تعلیم عوام اور اس سائٹی کے درمیان قریبی تعلقات کے بنا پر یہ سب ممکن ہو سکتا ہے لچ جو مکن گربا چھوئی بیت الہیلات سانین دلن شہجار چھوئی بیت الہیلات سانین دلن شہجار چھوئی بیت الہیلات موسیقی